بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے جی میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما جو کہ بہت ہی سادہ اور سمپل طریقے سے گھر کی سب چیزوں سے میں تیار کر رہی ہوں بزار کا کوئی بھی میں کورو مسالہ یوز نہیں کروں گی تو اس کے لیے جو میں نے چیزیں لیں ہیں وہ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے اور لہسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے تقریباً تین سے چار چمچ بڑے والے اس کے علاوہ دہی ہے جی اور گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون بڑا والا اس کے علاوہ دو عدد میں نے پیاس کاٹ کے رکھ لیا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے تو اس کی راما میں نے جو چیزیں لیں ہیں کورو مسالہ کے لیے کھڑے مسالے جو لیے ہیں وہ میں نے زیرا لیا ہے ایک چمچ اور دو سے تین میں نے بادیان کے یہ چو پھول ہے نا وہ لیے ہیں سائٹ سے میں نے اتار لیے تھے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک چو پھول ہوتا ہے نا اس کا تو دو میں نے لیے ہیں جی یہ الائچیاں لیے ہیں ایک بڑی الائچی لیے ہیں اور چار سے پانچ حدد میں نے لانگ لیے ہیں اور تیز پتہ لیا ہے اور ایک میں نے لیا ہے دارچیری جو کے توڑ کے میں نے رکھ دی ہے اس کے علاوہ نمک ہے حلدی ہے اور مرچی ہے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہوں آپ کو اس کی ریسپی اکی جی تو اس کے نیچے میں نے دلالیا ہے چولا اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آئل ڈال لیتے ہیں آئل آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس لئے میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا تیل کو گھرم کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل ہمارا گھرم ہو چکا ہے اور میں اس میں جو میں نے دو عدد تیاز لیے تھے کٹ لیے تھے اور وہ ڈاگ لینوں میں اس کے اندر اس کو کر لیتے ہیں جی لائٹ سا براؤن چمچ پر تو قریباً ہم نے چلاتے جانا ہے اور تاکہ ہمارا جو پیاز ہے ملکل ایک جیسا فرائی ہو یہ نہ ہو کہیں سے جلا ہو اور کہیں سے بہت زیادہ کچھا سا ہو اس لئے اس کو برابر چلاتے جائیں تاکہ یہ جو ہے نا صحیح سے ایک جیسا فرائی ہو جائے پیاز ہو گیا ہمارا لائٹ سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو نیچے سے چودہ میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو نکال لیں گے جلدی جلدی سے فٹا فٹ سے اور گی سارا میں نے اس کا اندر سے نکال دیا ہے اس کو پلیٹ کے اندر کسی کاغس کے یا ٹیشو لے اس کے اوپر پھلا دیں تاکہ یہ بلکل جو ہے نا سوک جائے یعنی کہ جو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا اکڑ جانا وہ ہو جائے اکڑ ہی جائے بیچارہ یہ پھر اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نا اچھے سے کر لوں گی کھوٹ لوں گی پنجابی میں کہتے ہیں کھوٹ لے نا وہ کر لیں گے یہ سارا میں نے نکال لیا ہے جب یہ بلکل وہ ہو جائے گا نا خوشک ہو جائے گا تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے میش کر لوں گے چیزیں سارا میں نے نکال لیا ہے اور یہ جو ہمارا تھا لہسان ادھرکا پیسٹ وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو کھوٹ لے یہ تقریبا چار سے پانچ چار چمچ تھا بڑے یہ والے جو تھے کھانے والے یہ تھا تو اس کو میں کر لیتی ہوں بلکل لائٹ سا سوتے ہی کرنے بات اسے کیونکہ ہم نے اس کے اندر مورگی کو فرائی اگر آپ کو لگے کہ بھی کم ہے تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا کم ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا وٹاو دیکھیں اور جو اپنا چکن ہے ہمارا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں لیسن کو ادرک کو اور چکن کو ایک ساتھ ہی بھون دینا یہ تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ جو ہمارا لیسن ادر کا پیسٹ ہے یہ بھی ساتھ میں فرائی ہو جائے گا اور ہمارا چکن جو ہے یہ بھی لائٹ سا فرائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں جتنے گھڑے مسائلے تھے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی الائچی جو ہے کھول کے ڈالیں گے موٹی الائچی کو بھی میں نے کھول کے ڈالا ہے اور چھوٹی الائچی کو بھی تھوڑا تھوڑا سا کھول لیں سارا نہیں کھولا اتنا اتنا سا یہ جو مسائلے ہم ڈال دیں اس کے اندر اس کی زبردست خوشبو آتی ہے اتنا زبردست مزہ آتا ہے اس کا آپ چاہیں تو کالی میچ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی ہے کیونکہ میری ختم ہو چکی تھی اور کچھ میرے جو بچے ہیں ان کو بلکل پسند نہیں ہے کالی میچ اس کے اندر تو اس لیے میں نے نہیں ڈالی اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں تھوڑی دیر اور بھونوں گی اچھا جی تو یہ ہمارا تقریباً جو ہے نا لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن میں نے اسے براؤن نہیں کرنا ہے سارے کو تو اس لیے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہیں آدھی پیالی دہی کی ٹرماتر کور میک اندر نہیں ڈالے جاتے تو اس لیے ٹرماتر نہیں ڈالیں گے دہی ڈالیں گے اس کے در اور اس کے بعد پھجئے نمک تھا ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون تھا اور ملچ بھی ایک ٹیبل سپون تھی اور ہلدی ہاف ٹیبل سپون تھی تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں جو بعد پھجئے ایک بڑا چمچ جو تھا ہمیری پاس گرم مسالہ تو یہ میں ہاف شامل کروں گی ہاف اینڈ میں شامل کریں گے ہاف اینڈ میں ہاف اینڈ میں اس کو تھوڑا سمیں بھون لیتی ہوں جب اپنا پانی ختم ہو جائے اس کے اندر ہی اپنا چھوڑ دے گا تو پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اوکے جی تو یہ میں نے اس کو بھون لیا اچھے سے یہ ہو چکا ہے تیار اب تو میں اس کے اندر ڈالتی ہوں پانی دے کے بھی اس نے سارا چھوڑ دیا اپنا تو اب میں اسے پانی ڈالتی ہوں تقریباً میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس پانی ہے اور اس کو ڈھک کے تین سے چار منٹ تک پہلے میں پکاؤں گی اسے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ تو یہ پیاز جو تھا ہمارا پھون چکا ہے ہارڈ تو اس کو میں ہینڈ کے ساتھ جو نہیں سارا پیس لوں گے اگر آپ چاہیں تو کسی اور چیز میں پیس سکتے ہیں لیکن ہینڈ کے ساتھ ہی یہ پروفیکٹ رہتا ہے اس کو اچھے سے پیس کرتے ہیں اور کور میں شامل کر دیتے ہیں یہ پیاس کا بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب ہم اسے ہنڈی میں شامل کر دیتے ہیں یہ جو پیاس تھا یہ میں اس کے لئے شامل کر دیتے ہیں تقریباً جب تک اس کا اچھا سا شودبہ تیار نہیں ہو جاتا اور تری جو پر نہیں آجاتی اس میں بند ہی رکھوں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کا فائنل اوکی جی تو ہمارا چکن گورما ہو چکا ہے ریڈی میں نے اس کے درمیان میں ڈالی تھی دو سے تین اگر ہری مرچیں ڈالی تھی خوشبو کے لئے اور جو باقی بچا ہوا مسالہ تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور نیچے سے اپنی چولے کو کر دیں گے بند بہت ہی زبردست اور خوشبودار سا کورما تیار ہے ہمارا کرتے ہیں جی اس کو ڈش آؤٹ اوکی جی تو میں نے کر دیا ہے اسے ڈش آؤٹ کورما کو بہت ہی زبردست اور مزدار سی یہ ریسپی ہے جو آپ گھر میں اپنے ہی مسالوں کے ساتھ بہت ہی اسانی سے بنا سکتے ہیں تو پلیز اپنی سسٹر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ